اگر سردر عبدالعامان کے اتران صاحب اگر مجھے عزازت دیں مہینے مہینے تک ہمارے سی ایم صاحب کا نام و نشان نہیں ہوتا آیا وہ اعتقاف پر بیٹے ہوئے ہیں کوئی اس طرح کے علوت خانے میں چلے گئے ہیں جہاں پر وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کی عبادت کر رہے ہیں صرف سوشل میڈیا میں کچھ کورڈنیٹرز رکھے ہوئے پتہ نہیں پچھلے دنوں تو کوئی بتیس بتا رہا تھے آپ کوئی چالیس پچاس تک تو پہنچ گئے ہوں گے ان کے جو ہے ویڈیوز اور ٹویٹس ہم دیکھتے رہتے ہیں جو ایک ایسی جو ہے پیکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں جس طرح بروشستان سوزر لینڈ بن چکا ہے اور دوسری طرف صوبہ جل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں لوگوں کا بے آر و مددگار پڑے ہوئے ہیں کوئی ان کی دادرسی کے لیے نہیں جاتا لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں جنابی سپیکر ایک سال سے صوبے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا سارے کام منجمد ہو چکے ہیں جو میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں ویکنسیز کے حوالے سے جو مارکیٹ میں ریٹ دیکھئے جا رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی یہ لوکری جو ہے پانچ لاک کی بک رہی ہے کوئی کہتا ہے ریٹ پچاس لاک تک پہنچ گیا ہے کوئی کہتا ہے جی اس سے اوپر نیچے ہو گیا ہے میں کسی پر الزام نہیں لگاتا لیکن جنابی سپیکر جہاں دعا آپ کو نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ وہ رہا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جنابی سپیکر اگر ہم دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں بچھلے دنوں میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ تربت اور گوادر میں دو ہفتوں نے چودہ پندرہ لوگوں نے خودکشی کی جنابی سپیکر سردار صاحب میں مزاک نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں آپ بیٹھ ہیں نا جنابی سپیکر زندگی اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے اس کو کوئی ایسے انسان ضائع نہیں کرتا اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں آیا بیرزگاری بھی ہو سکتی ہے معاشرتی نائنسافی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک ایکسٹریم قدم اٹھانے پہ آ جاتا ہے تو جنابی سپیکر اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت اور اس اسمبلی نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے ہیں جو لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں دوسری طرف ہمارے ممبر یہاں پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس ملک کے محب وطن شہری ہیں ہم محب وطن نمائندے ہیں اور پتہ نہیں کس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف اب دیکھیں مکران میں لوگ جو ہیں پہاڑوں پہ جا رہے ہیں ہمارے جو خصوصاً نوجوان ہیں آخر کیا وجہ ہے کیا ان کو کوئی شوک ہے کہ پہاڑ پہ جا کر وہاں پہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کریں یا مرنے مارنے کے لئے تیار ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں نائنسافی اور زیادتی اپنے اروج پہ ہے نائنسافی اور زیادتی کا زمدار کون ہے حکومت وہ حکومت جس کا کام ہے آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں آپ حکومت میں ہیں آپ کی وجہ سے حکومت کریئے ہم مجھے کریکٹ نہ کریں بعد میں بولیں مجھے کریکٹ نہ کریں میں جانتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں میں سوشل میڈیا پر باتیں نہیں کر جلاب تقریب ہے پھر ہمیں بھی ہے پھر ہم بات کریں اس دور میں کیا ہو رہا تھا جائم صاحب کے دور میں کیا ہو رہا تھا باروں پر لوگ نہیں گئے آپ تشریف رکیے باروں پر یاد آ رہے ہیں جناب سپیکر وہ زیادتیوں کا آپ بولے میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں تو آپ لوگ کیوں سیکھ پاہ رہے ہو تو وہ زمداری حکومت وقت پہ آ جاتی ہے جب حکومت کا سرپرہ اس کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے سورا ہے کوئی کہتا ہے عالم برزخ میں ہے کوئی کہتا ہے اعتقاف پہ پیٹا ہوا ہے میں کھڑے ہو گئے محمود و حیاظ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز جناب سپیکر جب اپوزیشن اور حکومت ایک ہی بینچ پہ بینچ پہ کھڑے ہوں تو پھر اسمبلیاں صرف ڈیویٹک کلوی رہ جاتی ہیں اور جس طرح پندرہ بیس منٹ ہمارے میمبران بولتے رہے کہ ان کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے اور ان کو جو ہے سیکیورٹی نہیں جائے بے شک وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے ہر انسان کی جو ہے جان بڑی عزیز ہے اور اس کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے لیکن یہ عوام کی بیجیویں جو ہے نمائندگی ہے انی کی اسمبلی ہے جو یہاں پر بیٹھ کر انی کے معاملات اور مسائل کو حل کرتی ہے آئے روز بلوچستان میں جو ہے دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں عام لوگ مر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو جو ہے بے دردی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بم دماغے ہو رہے ہیں اور حالیہ کوئٹہ میں پیدر پیدو دماغے ہوئے جس میں کئی معصوم جانے چلی گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ممبران آج سر جوڑ کے بیٹھ جاتے کہ اس ناسور سے جو ہے کیسے جان چڑھائی جائے اور کون سے پالیسی معاملات میں بہتری لائے جائے جس سے دہشتگردی ختم ہو جائے اور لوگوں کی جان و مال محفوظ ہو جائے لیکن ہم تو صرف اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہائی کونٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو چار گارڈ ہمیں ملنے تھے وہ کیوں نہیں ملے خدا نہ خاصتہ ہم پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے جناب اسپیکن یہ اسیمبلی پورے صوبے کو ریپریزنٹ کرتی ہے پورے صوبے کے لوگوں کی مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی عوامی نمائندوں پر ہے پولیسی سازی انہی کا کام ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے وہ حضرات جو کامینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرات جو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں ویسے ہے تو نہیں سارے ایک کی پیچ پہ ہیں کوئی اپوزیشن اور کوئی حکومت نہیں ہے میری دوسری دفعہ میری ڈرم ہے دوزر آٹھ میں بھی ہمیں کوئی اپوزیشن نظر نہیں آئی اس وقت شاید سردار یار مہارنٹ صاحب تھے جو پانچ سار اسیمبلی میں نہیں آئے اور اسی وقت اسی طرح کی گفشفیں ہوتی تھی اور دوسری مرتبہ ابھی جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے جنابی سپیکر بلوچستان تباہی کے دہانے تک پہنچ گیا ہے پچھلے دنوں وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی تھی پہنے یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب نے میٹنگ کی ادھر بلوچستان سے چینی اور آٹا سمگل ہو رہی ہے اور وہ بقاعدہ سرکاری افسران کی سربراہی میں ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پورے ملک میں ایک کلو چینی پچیس روپے مہنگا ہو گیا ہے اب اندازہ کریں اس رمضان المبارک میں جہاں پر لوگ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور شام کو جب افتار کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو جب چینی یا آٹا مہنگی ہوگی تو وہ کہاں سے فورٹ کریں گے پہلے تو ہم یہ اکومت اس صوبے پہ جو ہے ایک بوجھ بنی ہوئی تھی اب پورے ملک پہ ایک بوجھ بن گئی ہے بیٹھتے ہیں